ڈلی کے کانسٹیٹوشن کلپ میں سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان کو تعلیمی ملی اور دیگر سماجی خدمات کی بنیاد پر آج انسٹیٹیوٹ آف اوبجیکٹیو سٹیڈیز کی جانب سے دس ماہ آئی او ایس اچیومنٹ آوارڈ سے نوازا گیا اس موقع پر کے رحمان خان کو ایک لاکھ روپے کا چیک بھی دیا گیا اترہ گھن کے سابق سی ایم حریش راوت دلی کے سابق ال جی نجیب جنگ سمیت کا اہم شخصیات موجود رہی اس موقع پر ڈاکٹر منظور عالم نے ادارے کے بنیادی اصولوں کو سب کے سامنے رکھا اور آگے بھی اسی طرح کے خدمات کرنے کی بات کہی ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ایر ایمان خان کو اعزاز سے نوازا گیا ہے اترہ خان کے سابق سی ایم حریش راوت بھی اس موقع پر موجود ہے تو وہیں دلی کے سابق گورنر بھی وہاں پر موجود ہے خصوصی تقریب کا انکات کیا گیا اور اس موقع پر کہی ایمان خان کو اعزاز بھی فراہم کیا گیا ان کو آوارڈ سے بھی نوازا گیا تو ساتھ ساتھ کیش پرائز بھی ان کو دیا گیا اور خاص لوگ اس سے تقریب میں موجود رہے یہ تصویریں آپ اسی پروگرام کی دیکھ سکتے ہیں تو کانسٹیٹوشن کلب آف انڈیا میں آج یہ پروگرام مناخت کیا گیا تھا اس پروگرام کے دوران ہی کہی ایمان خان صاحب کو اعزاز سے نوازا گیا کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ بکری کی سوکھی ہوئی خال پر کوئی قرآن شریف کے تیس بارے اپنے ہاتھوں سے لکھ دے یہ سننے میں بھلے ہی حیران کرنے والا ہو لیکن دلی میں موجود ایران کلچرل ہاؤس میں خطاتی کی جو نمائش لگی ہے اس میں سب سے زیادہ اسی نسکے کو پسند کیا جا رہا ہے خطات نے اس سوکھی خال پر نہ صرف اپنی ہنرمندی دکھائی بلکہ اللہ کے کلام کو اس طرح سے لکھا کہ دیکھنے اور پڑھنے والا ہر کوئی حیران ہے رسول مراجی صاحب جو ایران سے آئے ہوئے ہیں ان کو اور یہاں پہ ان کے استقبالیہ دہلی میں دیا گیا ہے خطاتوں کے درف سے تو ان میں بہت سارے خطات حضرات شامل ہوئے ہیں اور ہمارے نور مائکرو فلم کے چار خطات ہیں جن کا چنندہ کام تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا سا انٹرڈکشن کے لیے دکھایا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے لوگوں کے کہ یہاں پر کس طرح کا کام ہوتا ہے اور ہم لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں